یہ جی پانی آ رہا ہے اس طرف سے آ رہا ہے ہیلو دوستو اسلام علیکم خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل فیازگل میں اسی کے ساتھ آج کا لاغ شروع کرتے ہیں تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے سورج بھی نہیں نکلا تو میں یہ کوڈر لے کے آ چکا ہوں سندھی میں تو کوڈر ہی بولتے ہیں اردو میں پتہ نہیں تو آج ہے ہمارا پانی کا دن پچھلی باری دعا میں پانی نہیں مل سکا تھا تو آج انشاءاللہ سارا کھیت اب نہ بھروانگے اور اس میں کریں گے گندم کی کاش تو چلتے ہیں ابھی اور کام دیکھتے ہیں یہ جی پانی آ رہا ہے اس طرف سے آ رہا ہے وہ نالے سے بھائی نے کھولا تھا اور ادھر پہنچ چکا ہے سامنے سے سیدھا پہلے اس جرے میں جائے گا اور اس کے بعد آگے آگے چلتا جا گیا یہ گند وغیرہ جو بھی ہیں اس کو میں نکالوں گا ورنہ یہ کھیت میں جائیں گے تو کھیت کو گندہ کریں گے تو ان کو میں نکالوں گا ابھی ساروں کو اللہ علیہ وسلم جی ایک ایک کر بھر چکا ہے باقی تین ایک کر رہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ بھر جائیں گے بارہ بجے تک پانی کا ٹائم ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بھر جائیں گے دو تو بھر گئے ہیں دو جڑے بھر چکے ہیں یعنی ایک ایک کر اور تین ایک کر ابھی بھی رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بھر جائیں گے پانی جی تین ایک کر کو آ چکا ہے ایک ایک کر ابھی بھی رہتا ہے اور میں یہ سرسوں کا بیج لینے آیا تھا تو یہ جائے گا گھاس میں گھاس کے ساتھ مکس ہوگا یہ بیج بھی کرتے ہیں کاش یہ ہیں جی گھاس کے بیچ یہ سرسوں کا بیج یہ برسین جو گھاس ہوتی ہے اس کا یہ بی برسین کی ایک کسام ہے اس کا بیج تو تھوڑا سا ہی پانی رہتا ہے بس ایک ایک کر رہتا ہے بس اور ہو گیا سارا کا سارا یہ جتنی جتنی بھر چکی ہے یہ ہماری ہے تو تھوڑا سا ہی رہتا ہے بس زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ آدھے ایک گھنٹے میں یہ بھی ہو جائے گا طرف جی دھرہ دھر پانی چل رہا ہے بس یہی تھوڑا سا رہ گیا ہے باقی سارا کا سارا بھر چکا ہے جیسے ہی پانی بھر جائے گا اس کے فوراں ہی بعد گندم کا بیج ڈالا جائے گا پانی سوکھنے سے پہلے پہلے پانی جی سارے کھید میں بھر چکا ہے اور اب دھرہ دھر بیج ڈالا جا رہا ہے اس طرف گھاس کا بیج ہے یہ جو ڈال رہے ہیں بھائی سب اور اس طرف یہ گندم کا بیج ہے تو دھرہ دھر ڈال رہے ہیں بیج تھوڑا سای رہتا ہے بس پانی اس طرف بھر چکا ہے اور اس طرف اس ایک جڑے میں ڈال دیا گیا ہے گندم کا بیج یعنی کاشت کی گئی ہے اور ادھر سے آہستہ آہستہ اس طرف اور اس طرف یہ گھاس ڈال رہے ہیں اس طرف یہ پانی ریاں کاشت کی گئی ہے اس میں سبز مرچیں اور بیگن کی پانی ریاں ہیں اور جو بیج ڈالے جائیں گے پالک مولی شلجم وغیرہ کے وہ یہ پانی سکھے گا پھر اس میں ڈالے جائیں گے ابھی نہیں اس پانی کو سکھایا جائے گا باقی گندم ڈالی جا رہی ہے تھوڑا سا پانی رہتا ہے وہ بھر جائے گا اس طرف ہم نے گندم کو گندم کو کھیت میں ڈالنا شروع کر دیا ہے الحمدلی اللہ ایک دورہ یہ پڑا ہے اس دورے کو اٹھائیں گے آگے اس طرف جو دو طوریں ہم نے رکھے تھے وہ انکری پورے ہونے والے ہیں ایک اسے کرتا تھا ایک آگے والے اکر کا وہ پورا ہو گیا اسے اب اٹھائیں گے وہ لاسٹ والے اکر میں لے کے جائیں گے اس طرف یہ دوسرے بھائی بھی شروع ہو چکے ہیں آٹھ جڑے بھی تو تھوڑا سا ایک بندے کے لئے مشکل ہو گا اس لئے دو بندے ہیں اس لئے دو بھائی ہیں انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی اس دوا ہمارا کھیت سب سے پہلے بھر چکا ہے اور الحمدللہ گندم بھی کاشت ہو چکی ہے باقی سب اس طرف رہتے ہیں سب کے سب اس طرف کھیت رہتے ہیں اس طرف تھوڑی سی گندم کاشت ہوئی ہے باقی سب رہتے ہیں یہ جتنا بھی پانی بھڑا ہوا ہے یہ کھیت ہمارا ہے اس طرف بیچ ڈالا جا رہا ہے دھرہ دھر بی جی آخری کام کرنے والا یہ لیسن لگانی ہے اس میں دونوں طرف لگائیں گے پہلے تو اس کی شفائی کرتے ہیں اور پھر اس میں لگائیں گے لیسن ایک دم اورگینک لیسن لگائیں گے اپنے لیے تو بسن اللہ کرتے ہیں الحمدللہ جی لیسن میں نے کاشت کر دی ہے تو لیسن بھی لگ گئی پانیری بھی لگ گئی اور گندم بھی ساری کاشت ہو گئی الحمدللہ باقی سبزیاں لگانی ہے سبزیوں کے بی جی در لگانے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد لگائیں گے وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اس کی سبزیوں کی کاشت کریں گے تو باقی آج کا کام مکمل ہو گیا کھیت کا گندم کاشت ہو گئی الحمدللہ اب انشاءاللہ کام فائنل ہو گیا ہے تو ابھی میں گھر جا رہا ہوں چھے بجے آئے تھے ہم اور ابھی بارہ ہو رہا ہیں تو پھوک بھی لگ چکی ہے اور پاکستان اور نیوزیلینڈ کے سیمی فائنل میں بھی ایک گھنٹہ بچائے تو جب تک میں کھانا کھاؤں گا نہ آئیں گے کپ رہے ہی بدلیں گے تو ایک ہو جائے گا اور میج دیکھیں گے تو اسی کے ساتھ آج کا بلوگ ختم کرتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ